موسیقی انجمن طلبہ اسلام زلہ ہوشاب کا انتہابی ازاز رکن انجمن مطی و رحمان کی زیر ستارت مناقب ہوا جس میں کسرت رائے سے برادر عثمان عطا صاحب کو زلہ نازم جبکہ برادر ملک محمد علی مدوال کو زلہی جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا اطلاعات میں حاضرین زمداران انجمن طلبہ اسلام سابقین انجمن طلبہ اسلام موجزین علاقہ اور طلبہ کی قصیر تعداد نے شرکت کی انتخاب کے موقع پر نومنتخب اہدہ داران کی حوصلہ افضائی کے لیے پنڈال سیدی مرشدی یانبی یانبی کے فلق شگاف نارو سے کونج اٹھا انتخابی اجلاس کے بعد دعوت افطار اور دعوت اقام کا بہتمام کیا گیا تھا جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی قصیر تعداد موجود تھے اس موقع پر انجمن طلبہ اسلام کے سابق سبائی رہنماء نیا محمد نیاز صاحب کے تمام سابقین کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں طلبہ کو خصوصی رہنمائی فرمائی پروفیسر ریٹائر جناب تمیر قریشی صاحب نے اپنے خطاب میں فی زمانہ جن کے ہر طرف نفسانفسی کا دور دورہ ہے رہبر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلاموں پر مشتمل طلبہ کی تنظیم انجمن طلبہ اسلام بھی وہ واحد جماعت ہے ازداز کے اختتام پر صحابزادہ سید مدسر عزیز شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ بدوی والا نے دعا فرمائی خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے جہاں پر زلہ خوشاب کے سب سے بڑے اتحاد ریال اسٹیٹ کے مین ہیڈ آفیس میں شاندار افتاد دینر کا احتمام کیا گیا اتحاد ریال اسٹیٹ زلہ خوشاب کے مین ہیڈ آفیس بمقام جوہر آباد میں محفل نات افتاد دینر کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانیں خصوصی سرپرست اتحاد ریال اسٹیٹ ملک سکندر حیات توانہ آف آخری مہولا تھے اس موقع پر پھلوں کی مالا پہنا کر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر ملک شیر حسین آوان، ملک داد اسٹر، غلام حبیب آوان، ملک درمیر آوان، ملک عبداللہ فاروق آوان، ملک سمر خیات توانہ، ملک زیاء الحق آوان، ملک جانباز آوان، پوراں شہزاد اسٹر بھی موجود تھے چونگ چوکی شیر شاہ میں پولیس مقابلہ، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتاد پولیس نے ملات چوک کے قریب موٹر سائیکل سوار تین مشکوک ملزمان کو رکھنے کا اشارہ کیا ملزمان نے رکھنے کی بجائے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی انچارڈ چوکی شیر شاہ نے سرکاری گاڑی پر ملزمان کا تاقب کیا ملزمان فرار ہونے کی کوشش کے دوران مسلسل فائرنگ کرتے رہے فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تیسرا ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا زخمی ڈاکو کی شناک، خیدر اور شہزاد کے نام سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، موبائل فونس، نقلی اور اسلحابی برامر ملزمان کو ریسکیوں کی مدد سے جناہ ہسپتال لاہور منتقل کر دیا جنگ پولیس قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا شہریوں کے چانمال کے تحافظ تو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کیا جائے گا اس کی صدر وقار کھڑ قصور میں چھوٹے بھائی نے بھڑے بھائی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا بھابی پر کلہاری سے وار شدید زخمی واقعہ تھا نا مصطفی آباد دربار نیٹو شاکی کریم پیش آیا بابر اور سابر کے اپنے بھڑے بھائی سے ورافقی حویلی کا تنازہ چل رہا تھا بابر اور سابر دونوں بھائیوں نے فائرنگ اور کلہاری سے وار کیے جس سے بھلا بھائی سرٹار اور فباؤ جان بحق اور بھابی شمائلہ شدید زخمی ہو گئی شمائلہ کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کی تلاش جاری ہے اسے چو ملک کفایت چھ سالہ بچے سے بدفیلی کرنے والے دو ملزمان گرفتار لیاقت آباد پلس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو بھتی کالونی میں واقعہ گھر سے گرفتار کر لیا ملزمان بچے کو ڈرا کر گھر نہ بتانے کا کہتے تھے ملزمان بچے کے ساتھ کئی مرتبہ بدفیلی کر چکے ہیں بچے کی خالت غیر ہونے پر والد نے بچے سے واقعے کے مطالق دریافت کیا دیگر ملزم یوسف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان سلمان اور حسن کے خلاف مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے بچوں اور خواتین کا استحصال کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ایس پی ڈاکٹر رمارہ شیرازی ایس پی کینٹر ویس شفیق کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے گیٹ گھیرہ تنگ باٹا پرپولس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش شہزاد گرفتار ملزم شہزاد سے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس گرامر ملزم کا تعلیمی اداروں ہوسٹلز کالجز کے اطراف میں نوجوان نسل کو منشیات بیشنے کا اطراف ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریایت کی مستحق نہیں ایس پی کینٹر ویس شفیق ایس پی سیبل لائن اخلاق اللہ تارڑ کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے گیٹ گھیرہ تنگ تھانہ مغلپورا کی کاروائی منشیات فروش محمد ادبر اور جاوید اور فجیدی گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو کلو چار سو گرام چرس برامر ملزمان کا تعلیمی اداروں ہوسٹلز کے گردو نواہی نوجوان نسل کو منشیات بیٹھنے کا انکشاف گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درش مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریایت کی مستحق نہیں ایس پی سیبل لائن اخلاق اللہ تارڑ ایس پی کینٹر ویس شفیق کی سربراہی میں پتنگ فروشوں کے خلاف پولیس ان ایکشن شہریوں کی موت کا سوداغر فاروق فیکٹری ایریا پولیس کی گریفت میں فیکٹری ایریا پولیس کی بڑی کاربائی پتنگوں کی سپلائی کو ناکام بنا دیا ملزم فاروق سے تین ہزار دو سو پچاس پتنگیں قاتل کیمیکل لور کی اٹھارہ چرخیاں پتنگیں بنانے والا خام مال برامر ملزم آن لائن آرڈر پر پتنگیں بنگوا کر لاہور کے مختلف ایراغوں میں سپلائی کرتا ہے مقدمہ درش پتنگ بازی ایک جان لیوہ کھیل ہے اپنی چھت کو پتنگ بازی کے لئے استعمال نہ ہونے دیں والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دو رکھیں ایس پی کینٹ کی ایسے چو فیکٹری ایریا وجیح الحسن اور پولیس ٹیم کو شاباش پتنگ فروشوں پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی کینٹ اویس شفی فائرنگ کر کے علاقے بے خوف و خراس پھیلانے والے دو ملزمان گرفتار بہدت کالونی پولیس کی کاربائیاں ہوای فائرنگ کی بان فائی کالز موصول ہونے پر بہدت کالونی پولیس کا فوری ایکشن ملزمان احمد اور جمیل اکثر علاقے میں فائرنگ کرتے تھے اندھد ان فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و خراس کھلاتے تھے ملزمان ہوای فائرنگ کے بعد کھر سے فرار ہو جاتے تھے ایس ایچ او افزال روف اور پولیس ٹیم کے بروقت ایکشن پر گرفتاری ممکن ہو سکی ملزمان کے قبضے سے دو پستول اور گولیاں دو میکزینز برامت ملزمان کے خلاف مقدمات ترد مزید تفریش چاری ایس پی اقبال تاؤن محمد اسمان ٹیپو کی ایس ایچ او افزال روف اور پولیس ٹیم کو شاباش